بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے ای 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 آٹو الیکٹریشن کورس انہیں یونیک آٹو کے سیشن ایٹی نائن میں میں آپ سب دوستو کو خوش آمدید کہتا ہوں اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کے کاروبار میں اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول عطا فرمائیں تو دوستو آج کی یہ ویڈیو اور اس کے بعد جو دو تین ویڈیوز بنیں گی وہ گاڑی کی ای سی سسٹم کے اوپر بنیں گی جس میں دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ گاڑی میں ای سی کی وائرنگ ڈائگرام کیا ہے یہ سارا سسٹم کیسے چلتا ہے ای سی بلو سویچ جو ہے یہ کیسے کام کرتا ہے یعنی کہ دوستو اس کی پہلی سپیڈ دوسری تیسری اور چوتری سویڈی یہ کیسے کام کرتی ہے یہ بلو سویچ جو ہے یہ ارث پہ کام کرتا ہے یہ کرنٹ پہ کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو جو ریزیسٹر بلوہ رہا ہے جسے سپیڈو والا سویچ بھی کہتے ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے اس کے کنیکشن کیسے کیے جاتے ہیں اور تھرمو سٹیٹ کا دوستو اس کا گاڑی کے اندر کیا کردار ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اس کے کنیکشن کیسے کیے جاتے ہیں اور اسے اپرنیٹ کیسے کیے جاتا ہے مینوور اور دوستو جو آٹومیٹک تھرمو سٹیٹ ہے جسے بیلو بھی کہتے ہیں ان میں کیا فرق ہے اور ان کی لوکیشن کے در آتی ہے اور ان کو کہاں اور کیسے فکس کیا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس کے علاوہ دوستو جو ہیڈ پریش سوچ ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اس کا گاڑی کے ایسی کے در کیا کردار ہے یہ کیسے کام کرتا ہے یہ کتنی وائرز والے آتے ہیں اور ان کی وائرنگ ڈائیگرام کیا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ساری انفرمیشن میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے دوستو میں آپ کو اولڈ مارڈل گاڑیوں کے اندر جو ایسی کی وائرنگ ڈائیگرام تھی اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ جب گاڑیوں میں ایسی لگنا شروع ہوئے تھے تو کمپنی نے کون سا کلیہ یوز کیا تھا ایسی کی وائرنگ بنانے میں کیونکہ دوستو کوئی بھی ٹیکنولوجی ہے اگر آپ کو اس کی بیسیک کی سمجھ آگئی تو آپ کو لیٹس ٹیکنولوجی کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی یعنی کہ دوستو اب جو کمپیوٹرائز گاڑیاں آ رہی ہیں ان میں بھی آپ ایسی کی وائرنگ کو ایزی لی سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو بہت ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو اور اس کے بعد جو دو تین ویڈیوز بنیں گی دوستو یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے جس میں دوستو میں ایسی کی وائرنگ کو کور کروں گا ٹھیک ہے ایسی کے سسٹم کو کور کروں گا کہ سارا سسٹم کیسے چلتا ہے یعنی کہ دوستو اس بلو سوچ سے لے کر کمپریسر تک دوستو یہ اس کے درمیان کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور یہ سارا سسٹم کیسے چلتا ہے کیسے ایسی ٹرپ ہوتا ہے کیسے اون ہوتا ہے کیسے اوف ہوتا ہے کیسے بلو فین چلتا ہے کیسے تھرمو سیڈ ورک کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری ڈیٹیل دوستو میں آپ کے ساتھ سٹیپ بے سٹیپ شیئر کروں گا تو آج کی اس ویڈیو میں دوستو میں آپ کو صرف اے سی کا جو بلور سوچ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی جو پہلی سپیڈ ہے یہ کیسے کام کرتی ہے دوسری کیسے کام کرتی ہے تیسری اور چوتھی کیسے کام کرتی ہے یعنی کہ دوستو اس کی جو چار سپیڈز ہیں ان سے ارث نکلتا ہے یا کرنٹ نکلتا ہے اور اس کا جو اے سی بٹن ہے اس سے کیا نکلتا ہے اس سے ارث نکلتا ہے یا کرنٹ نکلتا ہے یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کروں گا تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن بھائیوں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی برس کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہے تو ہوتا کہ ہے کہ دوستو جتنے بھی اے سی بلور سوچ ہیں ان کے اوپر آپ کو چار سپیڈز ملیں گی ٹھیک ہے دوستو کچھ گاڑیاں ہیں جن میں تین سپیڈ آتی ہیں لیکن زیادہ تر اولڈ مارڈل گاڑیوں میں بھی اور اب جو لیٹس ٹیکنولوجی میں گاڑیاں آ رہی ہیں ان میں بھی دوستو چار سپیڈز ہی آتی ہیں کچھ کمپنیوں نے دوستو اس بلور سوچ کو کرنٹ پہ یوز کیا ہے اور کچھ کمپنیوں نے اس کو ارث پہ یوز کیا ہے ٹھیک ہے دوستو اگر ارث پہ یوز کر لیں یا کرنٹ پہ یوز کر لیں ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے تو ہوتا کہ ہے کہ دوستو جتنے بھی دوستو چار سپیڈ والے بلور سوچ ہیں ان کے اوپر دوستو آپ کو چھے وائرز ملیں گی ٹھیک ہے ان کے اوپر آپ کو چھے وائرز ملیں گی دو وائر میں دو سو آپ کو ڈائریکٹ ارث ملے گا جو کہ دو سو ان دو وائر میں ہر وقت پرماننٹ ارث رہتا ہے ٹھیک ہے اس کے باقی جو چار وائر ہیں وہ ایک پہلی سپیڈ کیا ہے ایک دوسری سپیڈ کیا ہے ایک تیسری سپیڈ کیا ہے اور ایک چوتھی سپیڈ کیا ہے اور اس کے علاوہ دو سو ان چھے وائرز کے علاوہ جو وائرز ہوں گی دو سو وہ اس بٹن کی ہوں گی یا اس کے اندر جب ہم اس کو پرس کرتے ہیں اس بٹن کو پرس کرنے سے جو اس کے اندر لائٹ اون ہوتی ہے کچھ وائرز ان کی ہوں گی ٹھیک ہے دوستو لیکن دوستو جتنے بھی یہ بلوڑ سوچھ ہیں چار سپیڈ والے یہ چھے وائر پر ہی ورک کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو ابھی میں دوستو آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی جو پہلی سپیڈ ہے یہ کیسے کام کرتی ہے دوسری تیسری اور چوتھی یہ کیسے کام کرتی ہے ٹھیک ہے دوستو جیسا کہ دوستو میں نے آپ کو بتایا کہ دو وائر میں دوستو اس کا پرمنٹ ارت رہتا ہے ٹھیک ہے دوستو آپ نے وائرنگ کے کلر کے اوپر نہیں جانا دوستو ہر گاڑی میں ڈیفرنٹ کلر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سینٹرو گاڑی کا دوستو ایسی بلو سویچ ہے ٹھیک ہے اگر دوستو آپ کو ان کے کنیکشن کا پتہ ہے تو آپ ایزیلی اس کی چیکنگ کر سکتے ہیں تو میں نے اس کی وائرہDebian trace لیا ہے تو اس کے 2 وائر live کے لامے تکerوں گا اس کو اگلی اس کو بیٹری سے رس ہمارا ہمارا آگیا بڑھوک میں پیچھے 5 وائر rein اس کی ہے دوستو وہ اس کے ac button س switch کی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ جو اس کا ac switch کا current ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ آپ کو سمجھانے کے لئے ٹھیک ہے دوستو تو بیٹری سے میں ایک positive wire لیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو یہ بیٹری سے میں نے ایک positive wire لی ہے ٹھیک ہے اور یہ positive wire میں نے لگا دیا ہے اس کے جو AC والا button ہے اس کی wire کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو تو میں آپ کو tester کی مدد سے چیک کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ جو 4 wire بچی ہے اس کی پہلی speed کون سی ہے دوسری تیسری اور چوتھی speed کون سی ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کو میں نے نیگٹیو دیا تو تیسٹر کو میں لگاؤں گا پوزٹی پر ٹھیک ہے دوستو کیونکہ اگر آپ نے کسی چیز کا ارث چیک کرنا ہے تو آپ نے تیسٹر کو پوزٹی پر لگانا ہے اگر آپ نے کسی چیز کا کرنٹ چیک کرنا ہے تو آپ نے تیسٹر کو نیگٹیو پر لگانا ہے تو ہم نے دوستو اس کو ارث پر یوز کیا ہے تو اس لیے تیسٹر کو میں پوزٹی پر لگاؤں گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ ٹیسٹر میں نے پوزٹی پر لگا دیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹر آن ہے اس وقت ٹھیک ہے دوستو تو بلو سی جو ہے دوستو وہ اس وقت ہمارا آف ہے جیسے میں دوستو اس کی پہلی سپیڈ آن کرتا ہوں تو اس کی پہلی سپیڈ سے ہے جو ہے وہ ارث نکلتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کی پہلی سپیڈ سے ارث نکلتا ہے جیسے میں آف کرتا ہوں ارث غائب ہو جاتا ہے جیسے میں پہلی سپیڈ کا ارث اون کرتا ہوں پہلی سپیڈ کو اون کرتا ہوں تو پہلی سپیڈ میں ارث آ جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو اور دوستو یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دوستو جو پہلی سپیڈ کا ارث ہوتا ہے وہ پرماننٹ رہتا ہے اینڈ تک یعنی کہ دوستو اگر میں اس کو دوسری سپیڈ بر کر دیتا ہوں پھر بھی ارث رہے گا اگر میں اس کو تیسری بر کر دیتا ہوں پھر بھی ارث رہے گا اگر میں اس کو چوتھی سپیڈ بر کر دیتا ہوں پھر بھی ارث پرماننٹ ادھر ہی رہے گا یہ دوستو صرف پہلی سپیڈ کا ارث ہی پرماننٹ رہے گا ٹھیک ہے دوستو یہ اس وقت تک غائب نہیں ہوگا جب تک ہم اس بلو سوچ کو آف نہیں کر دیتے ٹھیک ہے دوستو پہلی سپیڈ کا جو ارث ہے وہ پرماننٹ رہے گا اینڈ تک ٹھیک ہے دوستو اور اس کے بعد دوستو جب میں اس کو دوسری سپیڈ بر کرتا ہوں یہ اس وقت میں نے اس کو دوسری سپیڈ بر کیا ہے تو اس کی جو دوسری سپیڈ ہے اس میں ارث آئے گا ٹھیک ہے جیسے دوستو میں اس کو پہلی سپیڈ بر کروں گا ارث غائب ہو جائے گا جیسے میں اس کو دوسری سپیڈ بر کروں گا تو ارث اس میں آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو سمجھ آئیے آپ کو کہ دوستو اس کی جو پہلی سپیڈ کا ارث ہے وہ پرماننٹ رہے گا انڈ تا کہ جب تک وہ ہمیں اسے بند نہیں کرتے تو اس کی پہلی سپیڈ کا جو ارتھ ہے وہ غائب نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ جو دوستو دوسری سپیڈ کا تیسری اور چوتھی سپیڈ کا ارتھ ہے یہ ارتھ دوستو ان کی پوزیشن پر آئے گا یعنی کہ دوستو جب ہم اس بلو سوچ کو دوسری سپیڈ پر کریں گے تو اس کے دوسری سپیڈ والے میں ارتھ آئے گا جیسے دوستو ہم اس بلو سوچ کو دوسری سپیڈ سے موو کریں گے یعنی کہ تیسری پر کریں گے یا پہلی پر کریں گے تو اس کی دوسری سپیڈ سے ارتھیں غائب ہو جائے گا جیسے میں اس کو بلو سوچ کو دوستو تیسری سپیڈ پر کرتا ہوں تو اس کی جو دوسری سپیڈ والا ارتھا یہ غائب ہو جاتا ہے جیسے میں دوسری پر کرتا ہوں ارتھ آ جاتا ہے جیسے میں اس بلو سوچ کو تیسری سپیڈ پر کرتا ہوں تو ارتھ غائب ہو جاتا ہے اب میں نے اس کو تیسری سپیڈ پر کیا ہے تو اس کی جو تیسری وائر ہے اس میں ارتھ آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو جیسے دوستو میں اس بلو سوچ کو چوتھی سپیڈ پر کرتا ہوں تو اس کی تیسری سپیڈ سے ارتھ غائب ہو جاتا ہے اور اس کی چوتھی سپیڈ میں ارتھ آ جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو جیسے میں دوستو تیسری سپیڈ پر کرتا ہوں تو چوتھی سپیڈ سے ارتھ غائب ہو جاتا ہے اور تیسری سپیڈ میں تیسری سپیڈ کی وائر میں ارثہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس وقت دوستو میں نے تیسری سپیڈ آن کی ہوئی ہے اور ہمارے پہلی سپیڈ کا بھی ارثہ آ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ارثہ ہمارا پہلی سپیڈ کا اس وقت تک رہے گا جب تک ہم اس بلو سوچ کو بلکل آف نہیں کر دیتے ٹھیک ہے دوستو ان کی سپیڈ کی سمجھ جا گئی آپ کو تو اب میں دوستو آپ کو اس اے سی والا جو بٹن ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو اکثر دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم گاڑی کا بلور اون کرتے ہیں تو ہمیں صرف ہوا آتی ہے ہمارا کمپریسر اون نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہمارا ایسی اون نہیں ہوتا وہ کیوں نہیں ہوتا جب تک دوستو ہمیں اس کے ایسی والے بٹن کو پریس نہیں کریں گے تو ہمارا ایسی اون نہیں ہوگا اگر دوستو ہم نے ایسی کا بٹن کو صرف پریس کیا اور بلور آن نہیں کیا تو پھر بھی مارا ایسی آن نہیں ہوگا ٹھیک ہے دوستو شرط یہ ہے کہ ہمیں بلور بھی آن کرنا پڑے گا اور ساتھ میں ایسی والے بٹن کو بھی پریس کرنا پڑے گا یہ دونوں اپشن ہمارے آن ہوں گے تو پھر ہی مارا ایسی آن ہوگا تو دوستو یہاں پر میں جو آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دوستو اس بلور سوچ کی پہلی سپیڈ کا دوستو جو ارث ہے یہ ارث دوستو جاتا ہے اس کے جو ایسی والا بٹن ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے دوستو اس کی پہلی سپیڈ کا جو ارث ہوتا ہے جتنی بھی گاڑیاں دوستو ان میں سب میں یہی کھلی ہے جو لیٹس مارڈل ہے یا اولڈ مارڈل ہے ان سب میں یہی کھلی ہے ٹھیک ہے دوستو اس کی پہلی بلور کی جو پہلی سپیڈ کا ارث ہوتا ہے وہ ایسی بٹن کے اوپر جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے چاہے وہ ارتھ ہے چاہے وہ کرنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کی پہلی سپیڈ کا دوستو جو ارتھ ہے وہ اس اے سی بٹن کے اوپر جا رہا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ اس کی پہلی سپیڈ ہے یہ پہلی سپیڈ کا ارتھ ہے اس کے اے سی بٹن کی وائر کے اوپر جا رہا ہے ٹھیک ہے دوستو جیسے یہ بٹن پریس ہوتا ہے تو اس سے جو اوڈ ارثیہ کرنٹ نکلتا ہے دوستو وہ جاتا ہے ہمارا آگے کمپریسر کو اور اس کے درمیان رلے لگائی جاتی ہے اگر اس سے ارث نکل رہا ہے اس بٹن سے تو آگے ہمیں رلے لگا کر آگے کمپریسروں کو کرنٹ دینا ہوتا ہے اگر اس سے کرنٹ نکل رہا ہے تو پھر بھی ہمیں رلے لگانے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ہمیں رلے نہیں لگائیں گے کٹ آؤٹ نہیں لگائیں گے اسی کمپریسر کو تو ہمارا جو یہ بٹن ہے یہ ہمارا جو بلور سوچ ہے یہ ٹیٹو ہو کے ملٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو امید ہے کہ دوستو آپ کو اس بلور سوچ کی اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی کہ اس کی پہلی سپیڈ کیسے کام کرتی ہے دوسری تیسری اور چوتھی سپیڈ کیسے کام کرتی ہے اس سے ارث نکلتا ہے یا کرنٹ نکلتا ہے اور اس کا ایسی بٹن ہے یہ کیسے کام کرتا ہے ٹھیک ہے دوستو اگر دوستو ابھی بھی آپ کے ذہن میں کسی طرح کی کنفیوزن ہے تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو آج کیسے ویڈیو میں دوستو صرف اتنا ہی کافی ہے ٹھیک ہے دوستو میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کے ساتھ یہ ساری انفرمیشن شیئر کروں گا تاکہ آپ کو ایسی کے جو پارٹس ہیں ایسی کے جو کمپوننٹس ہیں ان کی اچھی طرح سے سمجھ آجائے نیکس ویڈیو میں دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ایسی ریزیسٹر بلور ہے یہ کیسے کام کرتا ہے جب اس بلور سوچ سے پہلی دوسری تیسری اور چوتھی سپیڈ جب اس سے نکلتی ہے تو اس کے اوپر جب آتی ہے تو یہ کیسے کام کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے کنیکشن کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے دوستو تو میں سٹیپ بے سٹیپ بے آپ کے ساتھ یہ ساری انفرمیشن شیئر کروں گا اگر دوستو میں آپ کے ساتھ ایک ہی ویڈیو میں سارے کمپلیٹس کی سارے فنشن کی میں آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کروں گا تو اس سے آپ بھی بور ہو جائیں گے اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو میں اس لئے سٹیپ بے سٹیپ آپ کے ساتھ یہ انفرمیشن شیئر کروں گا تاکہ آپ کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے اور آپ کو ایسی کی وائرنگ کرنے میں آسانی مل سکے اور اس کی چیکنگ کرنے میں آپ کو آسانی مل سکے ٹھیک ہے دوستو تو امید ہے کہ دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور جن دوستو نے جن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تو ملتے ہیں دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ دوستو